بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم چینس کولر بنائیں گے لیس کے ساتھ یہ لیس آپ جو دیکھ رہے ہیں یہی لیس ہم نے لگانی ہے تو لیس کس طرح لگا گئے ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کس طرح ہم نے یہ فالس کے ساتھ لگانی ہے تو فالس کس طرح لگئی تھی یہ والی فالس تو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو اس کا 401 دیکھیں کس طرح لگ رہا ہے ہم نے صرف لیس ہی شو کری تھی تو چلیں دوستو بغیر ٹیم ویسٹ کی ہمیں اپنا کام شروع کرتے ہیں تو یہ اب ہمارے لیس آگی لیس یہ بہت آسانی سے بازار سے مل جاتی ہے تو ہم نے بازار سے یہ لے کر رکھی ہوئی تھی سیم کپڑے کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ چوڑی تقریبا ڈیڑھ انچ کی چوڑی ہے اس کی تو ہم نے یہاں سے ڈیڑھ انچ کا نشان ہم نے پہلے مار کر لینا ہے تو مار کرنے کے بعد پھر میں نے اڈا انچ کا اسی نشان سے آگی اڈا انچ کا ہم نے نشان لگا لینا ہے تو ہم نے وی میں آٹھ انچ کا نشان لگا لینا ہے آٹھ انچ کا میں نے وی میں نشان لگا لیا تھا تو اوپر سے کندے سے لے کر ہم نے کمر تک اس کو لے جانا ہے تقریبا سترہ انچ تک ہم نے یہاں سے نشان لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو میں نے یہاں پہ سترہ انچ کا نشان لگا لیا ہے تو پھر ہم نے اس کی کس طرح کٹنگ کرنی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس طرح وی میں ہم نے انجی ٹیپ کی مدد سے اس طرح مارک کر لینا ہے مارک کرنے کے بعد ہم نے کمر سے یہاں تک ہم نے ایک انج آدھ انج کا نشان لگا لینا ہے آدھ انج کا نشان لگانے سے سیدھا اسی طرح ہم نے اس کی مارک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو اسی طرح میں نے وی تک جو وی میں ہم نے جو پہلے مارک لگایا تھا اسی بھی تک میں نے اس کو پہلے مارک کر لیا اب یہ دیکھیں اس طرح اسی مارک سے آدھین چھوڑ کے میں نے اس طرح گلائی میں تھوڑی سی کٹیں کر لینے تو یہاں میں کمر میں میں نے تھوڑا سا کٹ لگا لیا تھا تو یہ دیکھیں دوستو اسی طرح میں نے اس کو کٹ لگانے کے بعد یہ دیکھیں میں نے بیچ میں اس کو کٹ لگا لیا تھا اب اس کی میں نے اوپر سے کندے کی جڑی کر لینی ہے کندے کی جڑی کرنے کے بعد ہم نے پھر وہی لیس لگائیں گے فالس کے ساتھ تو فالس کیس طرح لگائیں گے لیس تو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا تو یہ دیکھیں دوستو اس کو میں کیا کروں گا اوپر سے کندے کے پہلے جڑی کر لوں گا گلے کی کڈنگ کرنے کے بعد ہم نے پہلے کندے کی جڑی کر لیں گے کندے کی جڑی کرنے کے بعد پھر بعد میں ہم نے چینیس کولر تیار کریں گے تو جو لیس لگائیں گے فالس کے ساتھ لگائیں گے فالس ہم نے کس طرح لگائیں گے تو ایک ہی سلی سے میں میں اس فالس کو تیار کروں گا تو دوستو یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں سے پہلے کچھا کر لیا اوپر کندے کی جڑے کر لیے کندے کی جڑے کرنے کے بعد پھر میں نے فالس لگانی ہے فالس کے ساتھ لیس بھی لگانی ہے لیس کے اس طرح لگاؤں گا میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو میں نے یہ پٹیپو نے دو انچ کی نکالی ہوئی ہے تو یہ اب ہماری لیس آگی ہم نے اس کٹ جگہ کٹ والی جگہ پہ ہم نے اس لئے اس کو رکھ دینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو تقریبا میں نے یہ کنج کرنی چلے اس بڑھتی کو لگا لی اب اس کو پٹی کو میں نے ڈبل فولڈ کرنا ہے یہ دیکھے اس طرح اس طرح فولڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے نیچے بھی فولڈ کیا اوپر بھی اس طرح فولڈ کیا ہماری فالس آدھینچ کیشو ہو جائے گی تاکہ الٹی سیٹ سے بھی ہماری گھم ہو جائے گی اور سیدھی والی سیٹ سے بھی گھوم ہو جائے گی بعد میں اسی فالس کو میں نے اُلٹی سیٹ سے اس کو فولڈ کر کے اس طریقے سے بٹھا کے میں نے اس کی تروپائی کر دینی ہے تو اسی طرح پورے رونڈ میں میں نے چینیز کولر کے رونڈ میں پورے میں اسی پٹی کے اوپر کنارے کے اوپر چلی لگا لوں گا تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو ہمارا چینیز کولر بل کو ریڈی ہو چکا ہے فالس کے ساتھ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہم نے صرف اور صرف ہم نے لیز شو کری تھی تو یہ دیکھیں اس کے لیز کا لک دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح لگ رہا ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو اس کو میں نے اس طرح سے سیٹری کے سے بٹھا لیا تھا یہ دیکھیں یہ ایک جیسا تل پٹ آ جائے گا ایک لیز کا حصہ نیچے کی طرف ایک لیز کا حصہ اوپر کی طرف نیچے والی سیٹ سے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کا لوگ دیکھیں کیسے لگ رہے یہ دیکھیں میں نے اپنے سیٹری کے حصہ سے آٹھ ہنچ کا نشان لگا لینا ہے تو یہ والی پٹی ہم نے اس کے نیچے کی طرف سے بھرائی کرنا ہے جو نیچے والا حصہ یہ میں نے تقریباً پانچ کی پٹی نکالی ہوئی ہے اسی کے نیچے رکھ کے میں نے نیچے والا حصہ بند کر دینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو میں نے آٹھ ہنچ کا نشان لگایا ہوئے اسی آٹھ ہنچ کے نشان سے حصہ سے میں نے اس کو نیچے والا حصہ بند کر دینا ہے تو ہماری لیز فالس کے ساتھ تیار ہو جائے گی چینیس کولر ہمارا بلکل ریڈی ہو جائے گا اسی لیز کے نیچے ہم نے کپڑا رکھ بھی لگا سکتے تھے لیکن کسٹومر کی ڈیمانڈ تھی کہ بھئی ہمیں لیز ہی شو کرنی ہے اور کچھ بھی نیچ کے نیچے لیز کے نیچے آپ نے کپڑا بلکل نہیں رکھنا ہمیں صرف لیز ہی شو کرنی تھی تو فالس کے ساتھ ہم نے لیز شو کریے تو ماشاء اللہ آپ یہ دیکھیں لیز کی طرح اس کی فنیشن کے ساتھ ماشاء اللہ آئی ہوئی ہے تو اب یہ دیکھیں دوستو اس کو میں نے نیچے سے بند کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں کنارے کو اوپر سے لگا لوں گا تو پورے رونڈ میں اسی طرح میں نے بند کر لینا ہے تو نیچے والا حصہ ہمارا بند ہو جائے گا اپنے سائز کے ساتھ سے میں نے اوپر سے کندے سے لے کر نیوی تک میں نے آٹھ انج کا نشان لگایا ہوا تھا اسی آٹھ انج تک میں نے اس کو نیچے والا حصہ بند کر دینا ہے تو ماشاء اللہ یہ دیکھیں دوستو اگر دوستو ہماری ویڈیو پر نیو ہوئے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نیو سے نیو ویڈیو اپلوڈ کرو آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے تو دوستو اگر ہماری ویڈیو بھی اچھی لگی تو کومنٹس میں اپنی رہے لازمی بتایا کریں تو ماشاء اللہ دوستو یہ دیکھیں ہمارا پیس بلکل ریڈی ہو چکا ہے چینیس کالور بلکل ریڈی ہو چکا ہے نیچے والا حصہ یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کو بند کر لیا ہے تو اوپر والا لوگ دوستو یہ دیکھیں کیسے لگ رہا ہے ماشاء اللہ تو یہ دیکھیں دوستو میں نے نیچے بھی کپڑا لگ سے لگا لیا ہے تاکہ نیچے والا حصہ بھی ہمارا بند ہو گیا ہے تو اوپر والا حصہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں دوستو ہمارا چینیس کالور بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو میں نے جو فالس لگائی تھی اسی فالس کو میں نے بعد میں تروپی کر دینا ہے تاکہ ہم نے تقریبا آج دنچ کی ہم نے شو کری تھی فالس کو تو ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ ہمارے لیس بلکل شو ہو رہی ہے تو ماشاء اللہ اس کا لوگ دیکھیں دوستو کس طرح لگ رہے ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں دوستو ہمارے لیس بلکل شو کری تھی ماشاء اللہ یہ دیکھیں دوستو اگر دوستو ہمارے ویڈیو آپ کو اچھ لے گی تو کومنٹس میں اپنی رائے لازم